اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الساجدون العامرون بالمعروفی والنہون عن المنکری والحافظون لحدود اللہ و بشر المؤمنین صدق اللہ العزیب و صدق رسوله النبی الكریم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیفا اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والی و صحبہ و بارک صلی اللہ علیہ وسلم حمد و صلات کے بعد اللہ کے ولی اولیاء اللہ یہ ایک پورا باب ہے دین اسلام کا قیامت تک اولیاء اللہ امت مسلمہ میں موجود رہیں گے کوئی دور بھی کوئی وقت بھی اولیاء کے وجود سے خالی نہیں ہوگا ایک لفظ بعض لوگ بولتے ہیں جو اچھا نہیں ہے کہتے ہیں جی اس دور میں کوئی نہیں اللہ کا ولی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے ہماری پہچانوں میں کمی ہے توجہ میں کمی ہے ورنہ ولیوں کا وجود اسلام کی صداقت کی دلیل ہے یہ دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ ہے کہ قیامت تک حضور کی امت میں اللہ کے ولی ہوتے رہیں گے اور پورا مضمون ہے یہ قرآن پاک کا پورا مضمون ہے جگہ جگہ اللہ کے ولیوں کی علامت ہے اس کے پیچھے چل جو میرے پیچھے چل رہا ہے اللہ فرما رہا ہے جو میری طرف رجوع کر رہا ہے تو اس کے پیچھے چل اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ وَقُونُ مَا صَادِقِينَ اور سچوں کی سنگت اختیار کرو درجن و آیات فَسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرَ فرمایا ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو اِنْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَبُونَ اگر تمہیں علم نہ ہوتو پوچھ لیا کرو ہر نماز میں سِرَاطَ اللَّذِينَ اَنْ أَمْتَ عَلَيْهِمْ ہر نماز میں کہہ رہا سِرَاطَ اللَّذِينَ اَنْ أَمْتَ عَلَيْهِمْ یا اللَّهُ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تُو نے انہام اور وہ کون ہے قرآن نے کہا اَنْ أَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اچھا نماز کے اندر کہتا رہتا ہے ولیوں کے پیچھے چلنا ہے یا اللہ چلا بار نکل کے مکر جاتا ہے مکر جاتا ہے کہتا ہے مجھے خود قرآن حدیث آتا ہے اور یہ اب ایک تو تھے نا پہلے کچھ لوگ جن کے نظریات میں فرق تھا اب اپنے بہت سارے لوگ پہتے چھوڑو کیا ضرورت ہے بھئی پورا مضمون ہے قرآن پاک کا اللہ کے ولی پورا ایک مضمون ہے حدیث کا پورا باب ہے آج میں صفاتِ اولیارز کرنے لگاؤں پہلے یہ تو سمجھ لیں نا جن سے پیار کرنا ہے وہ ہوتے کس طرح کے ہیں آج یہ سمجھ لیں کہ ولی بنیادی طور پر ہوتا کہونا ایک ہے میں کہوں کہ ولی فلاں ہوتا ہے ایک ہے کہ کوئی بزرگ کہیں اور اس سے تھوڑا آگے بڑھیں تو اگر صحابی بتائیں پھر تو کیا ہی بات ہے اور اگر بلکل ہی ہم اتھارٹی پہ جانا چاہیں بنیاد پہ تو بہتر نہیں ہمیں خدا بتا دے اور محمد مصطفیٰ بتا دے سل اللہ علیہ یہ سب سے مضبوط بات نہیں کیا خیال ہے سو گلانتے سیرے تھے گنڈ بھئی پوچھو ہی نہ کسی سے ڈریکٹ قرآن پاک سے پوچھ لو ولی کون ہوتے ہیں صحیح ہے آج گل مخدی نہ مکائیے ضرورت ہی نہ رہے ایک کہنا میں بابا صاحب سے سنے دوسرا کہتا ہے میں نے خاجہ صاحب سے سنے تیسرا کہتا ہے میں نے فلان صاحب سے سنے بھئی ضرور کوئی ارج نہیں یہ سارے لوگوں کی بات سارا آنکھوں پر جو بات اللہ بیان فرمائے جو بات اللہ کا قرآن بیان فرمائے وہ سب سے مضبوط ہے کہ نہیں تو قرآن نے ولیوں کی علامت بیان کیا سورہ توبہ ہے آیت نمبر ایک سو بارہ ہے گیار ماہ سو بارہ ہے گھر جا کے پڑھیں اللہ فرماتے ہیں ولی کون ہوتے ہیں میرے کامل بندے کون ہوتے ہیں اللہ فرما رہا ہے اللہ کے ولیوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں توبہ کا لغوی منہ رجوع کرنا یعنی وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہوتے ہیں اتائبون العابدون وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والے ہوتے ہیں فرمایا العابدون الحامدون یہ آپ نے غور سے سننی ہے بعد خاصی توجہ کرنی ہے یہ قرآن پاک ہے نا جی یہ سب سے توجہ والا معاملہ ہے خاص گوھر کریں اور رٹا ختم کرنے لگا ہوا آج جو قرآن پاک بیان کریں اس پر اتفاق کرنا چاہیے کے نہیں کرنا چاہیے نا اتفاق ضروری بات ہے نا جی تو یہ مارے پاس کول فیصل اللہ کی کتاب ہمیں باہر جانے کی ضرورت کسی نے ٹال والا ولی سمجھ لیا ہے کسی نے گال والا ولی سمجھ لیا ہے کوئی ولی بنا کے بیٹھ گیا ہے کوئی بنا کے جاہل مطلق پرلے درجے کے جاہل لوگ دین کی روفیں افجد کا نہیں پتا اور مصیبت گلے میں ڈالی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا مائنسیٹ ہے لوگوں کا بھی کس طرح لوگوں کو قابو کرتے ہیں این فرائل چیزوں پہ اب یہ ملنگوں نے پکا رٹا لگایا کہتے ہیں مولویاں کھو نہ جایا آجے اور میں کہتا رہتا ہوں میں بھی اس مولوی کے خلاف ہوں جو مولوی دین داری نہیں کرتا دنیا داری کرتا ہے پر مولوی کا مانا مولا والا کیا ترجمہ ہے عجیب تو آدمی ہے پکا رٹا وہ ہمارے سندھ کے راجے ماراجے سائیں پنجاب کے وڈیرے اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے اس لیے کہ وہ کہتے تھے اگر ان کے بچے پڑ گئے نا تو ہماری بینسوں کو چارہ کون ڈالے گا اسی طرح یہ جو پی رہے نا آج کل کہ یہ علماء کے پاس نہیں جانے دیتے ہیں کہ انہوں نے پتہ لیا گیا تو سالو مندنا ہی کو نہیں ہے لہٰذا ان کو دور دور رکھو تاکہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پیچھے اب تو لوگ دین بھی قوالوں سے سیکھتے ہیں قوالوں سے مازل اور ایسے ایسے کفر ہے مازل نا سم مازل تو جو قرآن بیان کرے وہ ہمارے لئے سب سے بہتر نہیں قرآن مجید نے کہا اتائبون العابدون توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حامدون اللہ کی حمد کرنے والے سائحون روزے رکھنے والے کون جی؟ اے ولیوں کی علامتیں روزے رکھنے والے راکعون الساجدون رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے بس توبہ کی رکوع کیا سجدہ کیا نماز بڑی عبادت کی یا اللہ کافی ہے فرمایا نہیں العامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے والنہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے میدان میں رہنے والے میدان میں والحافظون لہدود اللہ نیکی کا حکم دینے والے برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے اللہ کی حدوں کی یہ علامتیں بیان کر کے کہا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ محبوب اپنے ان غلاموں کو میری رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دے محبوب یہ جو تیرے غلام ہیں جن میں یہ شفتیں پائی جاتی ہیں ان کو میری رضا اور جنت کی یہ توبہ کرنے والے پھر فرمایا عبادت کرنے والے اللہ کی حمد کرنے والے رکوع کرنے والے سجدے کرنے والے نیکی کا بولیے اور برائی سے اور اللہ کی حدوں کی محبوب انہیں خوشخبری دو جنت کی انہیں توبہ ولی وہ والی توبہ نہیں کرتے جو ہم توبہ کرتے ہیں شب برات کی ساری رات استغفر اللہ یا اللہ معاف کر دے چیخوں کی آوازیں مسجد میں ہر مسجد سے رونے کی آواز پکی سچی توبہ کر کے شیخ آئے ہیں اور دکان پہ جا کے صویرے جھوڑ بولنا شروع کر دیا یہ کون زی توبہ ہے یہ مزاق ہے ساری داد روتا رہا ہے صویرے دفتر کھولا ہے فراد شروع کر دیا ہے یہ تمہیں توبہ کی ہے حد ہو گئی بھئی یہ والی توبہ نہیں ایک توبہ میرے نبی پاک بھی کیا کرتے تھے بھائی توبہ تو ہے رب سے رشتہ بنانے کا نام میرے نبی پاک بھی ایک توبہ کرتے تھے مخاری مسلم میں حضور نے فرمایا میں ایک دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں اس کا کیا مطلب تھا امت کو تعلیم دینے کے لیے یہاں تو میری طرح کے بہت سارے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو لگتا ہے اپنے آپ کو بڑا پریزگار سمجھتا ہے بہت سارے لوگ کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں دی میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو صرف ہم نیک ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ ان کا یہ سٹائل نہیں یہ طریقہ نہیں حضرت امام محمد بن عمبل فرماتے ہیں میں غلام خریدنے گیا اس نے میرے ساتھ شرط رکھی کہ حضور آپ مجھے خرید کے لے جانے ہیں میری شرط یہ ہے کہ میں دن کو آپ کے ڈیوٹی کروں گا رات کو نہیں کروں گا فرماتے میں لے آیا گھر لاکہ میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا کھائے گا کیا حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی جس نام سے پکارو گے آ جاؤں گا جو دو گے کھا لوں گا کہا کس کمرے میں رہو گے کہا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے کہتے ہیں میں نے کہا پھر بھی یہ کمرے ہیں پسند کر لو ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ اس نے پسند کر لیا امام حمد بھی نمبل فرماتے ہیں میں اسے کام بتاتا پر اتنی محنت سے کرتا کہ کمال کر دیتا میرے اشارے سمجھتا ایک دن میں تجد کے وقت اٹھا اس کے کمرے میں گیا تو وہ توبہ توبہ پکار رہا تھا سنو ولیوں کی توبہ فرماتے ہیں اس کے کمرے سے چیخنے کیا یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے اللہ معافی دے دے تڑپ رہا ہے رو رہا ہے اور امام احمد بھی نمبل فرماتے ہیں حال یہ ہے کہ اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نوری نور پھیلا ہوا ہے نوری نور اور وہ روتا ہے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے فرماتے ہیں میں سوچنے لگا معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے فرماتے ہیں وہ خود ہی بولا اور معافی دیکھو بھائی توبہ دیکھو اللہ بالوں کی کہنے لگا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو نے زندگی دی نعمت دی آنکھیں دی کان دیئے سانسیں چلائیں بغیر مانگے سارا کچھ دیا چاہیے تو یہ تھا کہ میں دن رات تیری بارگاہ میں جھکا رہتا پر مجھے معاف کر دے میرے اوپر امام احمد بن حنبل کے بھی حقوق ہیں میرے مالک کا بھی حق ہے اس لیے میں دن سارا عبادت نہیں کر سکتا بس پانچ نمازیں پڑھ سکتا ہوں رات میں جاگتا رہتا ہوں تیرے حضور اللہ وہ جو سارا دن میں عبادت نہیں نہ کر پاتا مجھے معاف کر دے خدا یا میری غلطی معاف کر دے اللہ مجھے بخش دے اور راتی ساری کر کر زاری نید اکھان تھی تون دے فجر اوہی گناہگار کا آمن سب تو نہیں یا اللہ چاہیے تھا میں چوبیس گھنٹے سجدے کرتا بخش دے یہ میری خطاب معاف کر دے ساون کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے اور درویش کہنے لگے رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن بھی ستے امیان جگاوے یا اللہ معاف کر دے میں سارا دن سجدے نہیں کر پاتا سارا دن لمبین معافی دے دے یہ توبہ ہے اللہ والوں کی امام احمد بھی نمبل فرماتے ہیں فجر کے وقت وہ میرے ساتھ مسجد گیا میں نے اس کا چیرہ دیکھا میں اس کو کونے میں لے گیا میں نے کہا جا تُو اللہ کی رضا کے لئے ازاد ہے جا میں اپنے اکم آف کرتا ہوں مکان تیرے پاس رہے گا کھانا تجھے ملے گا تُو ازاد ہے اس نے کہا حضور ہوا کیا ہوا کیا ہماری تو خواہش ہے نا کہ بندہ اس وقت ملنے آئے جب میں تسبیح پڑھ رہا ہوں کوئی اس وقت گھر پہنچے جب میں سجدے میں ان لوگوں کو پتا چلے بڑا نیک ہے بڑا نمازی ہے اس وقت کسی کی نظر پڑے جب میں بالکل قرآن پاک پہ بیٹھا ہوں فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا تُو ازاد ہے تو کہنے لگا حضور کیا ہوا فرمانے لگے رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی ہے توبہ دیکھ لی امام صاحب فرماتے ہیں وہ پھر تڑپ کے رویا سجدے میں سر رکھا تُو نے یہ کیا عجب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک رات تھا سینہ کائنات میں میں سرابہ مخزن راز تھا میں رہا تھا مدت و راز میں یہ تیرا شوق کے دید کشان کشان مجھے بھی کھین چلایا مجاز میں اے اللہ پردہ ہی کھول دیا ہے تُو نے یہ عبادتیں یہ توبہ یہ ریاضتیں یہ تیرا میرا راز تھا اللہ تُو نے پردہ ہی کھول دی یہ مہربانی کر مجھے پردہ پوشی عطا فرما اللہ معاف کر دے مجھے پردہ پوشی عطا کر حضرت امام حمد بن نمبل فرماتے ہیں سجدے میں اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا پھر وہ گرا اس کی روح پرواز کر گئی پرواز کر گئی چلا گیا رخصت ہو گیا یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے اوہ بھائی اس بات پہ بھی توبہ ہے کہ یا اللہ میں سارا دن نفل نہیں پیئے یہ اللہ کے ولیوں کی توبہ ہے سارا کچھ کر کر آکے نا سارا کچھ کر کر آکے پھر بھی معافی ڈیوٹیاں کر کے ساری پھر بھی معافی یا اللہ معاف کر دے سارا دن عبادت کر کے پھر بھی کہتے اللہ بخش دے وہ نیکوں کا رونے کے باوجود توبہ کرتے ہیں یہاں گناہگار ڈٹے ہوئے ڈٹ گئے توبہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں گناہ ہوں گے تو تو توبہ کریں گے نا اور ہمارے زمانے میں تو گناہگار ہے ہی نہیں سارے نیکوں کار ہیں اللہ ماشاءاللہ گناہگار ہوں گے تو توبہ کریں گے کئی دفعہ ہمارا بھائی نراز ہو جاتا ہے دوست نراز ہو جاتا ہے تو جب نراز ہوتا ہے بہت زیادہ بولتا نہیں تو ہم پھر قریب جاتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں کیا بات ہے کیوں نراز ہے ادھر دیکھیں میری طرف کیوں نراز ہے کیا ہوا وہ کہتا ہے نہیں نہیں بس چھوڑو ہمیں نہیں پتا ہوتا تفصیل پوچھنی پڑتی ہے بات کرنی پڑتی ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ جو تُو نے ایک جملہ کہا تھا نا وہ تجھے نہیں کہنا چاہیے تھا پھر ہمیں خیال آتا ہے ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی پھر ہم کیا کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں راضی کرتے ہیں ہوتا ہے ایسے کے نہیں ہوتا ہے نا جناب تو بندے سے تو بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تجھے پتا نہیں تو کیا اللہ کی ایسی نافرمانی نہیں ہوتا تھے جس کا تجھے پتا ہی نہ ہو اللہ کے بندے روز رات کو معافی مانگ کے سوتے تھے روز پتہ نہیں کوئی انجانے میں جملہ نہ نکل گیا ہو ہر وقت ڈرے رہتے تھے سیمیر بندوں سے نہیں کس سے زور سے بولیے بھرے رہتے یا اللہ معاف کر دے ان کی تبیتوں پر خشیت تاری رہتی ہم دلیر لوگ ہیں توجہ نہیں کرتے عزیز بھائی اور ہم اس وقت توجہ کرتے ہیں جب محلت ختم ہو جاتی ہے جب سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے میری بات یاد رکھنا ایک وقت تک اللہ محلت دیتا ہے بندے کو گناہ کرتا ہے اللہ محلت پھر سزا شروع ہوتی ہے پھر بندہ اس کی پکڑ میں آتا ہے پھر جب پیر پھسلتا ہے تو کسی جگہ اس کا ہاتھ دوبارہ نہیں پڑتا وہ پھر پھسلتا ہی جاتا ہے یاد رکھنا ہم محلت کے وقت توبہ نہیں کرتے اور جب پھسل جاتے پھر ہم کہتے ہیں اوہو یہ کیا ہوا دیکھو حضرت حبیبِ عجمی رحمت اللہ علیہ سود کا کاروبار کرتے تھے اب تو لوگوں نے نام بدل دیا ہے نا سود کا نام لوگوں نے پرافٹ رکھا ہے اور بڑے بڑے حسین لوگ ہیں اور نئے نئے ہمارے ترجمے اوہ میں وہ پیسے گریبوں کو دے دیتا ہوں کبھی گندے پانی سے وضو ہوئے تو گندے رکم سے گریبوں کا بھلا گرے گا تجھے سواب ملے گا تم مزاق کر رہے تو دین کے ساتھ کبھی گندے پانی سے بھی وضو ہوئے میں گریبوں کو دے کیا مطلب ہے اس بات کا نبی پاک سے زیادہ تجھے گریبوں سے پیار ہے ماذا اللہ حضور نے نہیں کہا سود لے لو اور گریبوں کو دے دینا وضو رحمت اللہ العالمین ہے نا تو چاہیے تھا کچھ شیکہ میں دے کے جاتے حبیب عجمی کہتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا حضرت حسن بسری کبھی کبھی مجھے ملتے تھے اور مجھے فرمایا کرتے تھے مولت سے فائدہ اٹھاؤ کہیں ایسا نہ ہو تیری سزا شروع ہو جائے مولت سے فائدہ اٹھا اللہ نے مولت دی ہوئی ہے تو سمجھتا ہے میں بڑا سمارٹ ہوں میری بڑی عقل ہے میں کہیں ہلج نہیں رہا میں جا رہا ہوں دھوکے دیے جا رہا ہوں تو کوئی مجھے پکڑ ہی نہیں رہا یہ مولت ہے فائدہ اٹھا ورنہ پھر جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے اِن نبت شرب بک اللہ شدید پھر اس کی پکڑ سخت ہے توبہ کر لے مولت کے وقت توبہ کر کہتے ہیں میری دل پہ بات اثر نہیں کرتی تھی میں جی کرتا ارادہ کرتا پر چپ کر جاتا میرے پاس بڑی رکم تھی لوگوں کو دے رکھی تھی سود پہ میں وہ پیسے لاتا اور اسی سے میرا سارا کام چلتا میں نے تجزیے پڑے ہیں مجھے یقین نہیں آتا ایسے میں نے تجزیے پڑے ہیں کہ لوگوں نے اربوں روپیہ بینکوں میں رکھا ہوا مجھے نہیں پتا لیکن میں نے جو اخباروں میں پڑھ اربوں روپیہ اور لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور کمائی کھاتے ہیں سود کی ماز اللہ استغفر اللہ فرماتے میں میں نے کہا مولوی پیر صوفی بتاتے ہی رہتے ہیں میرے پہ اثر نہیں ہوتا تھا فرماتے ایک دن نا ایک بندے کی گوشت کی دکان تھی اس سے میں نے سود لینا تھا میں اس کی دکان پہ گیا پیسے رکھ اس نے کہا یار مولد دے نہیں ہے کہا ادھر پیسے رکھ یار نہیں تیری میر بانی کہا چل پھر اتنے کلو گوشت اتار لیکن پیسے پھر بھی باقی ہیں سود والے کہتے ہیں وہ گوشت میں اتار کے لائیا میری بیوی بھی مجھے روز سمجھاتی تھی کہ باز آجا کہتے ہیں میں گوشت گھر لائیا حضرت ابی بی عجمی کہتے ہیں میری بیوی نے پکانے کے لیے ہنڈیا چولے پہ چڑھائی اور ابھی اس نے مسالہ ڈال کے اس کے اندر چمچہ گھمایا ہی تھا کہ وہ سارا خون بن گیا میری بیوی چلائی کہنے لگی جلدی آ تو بھی برتل آ بچے بھی بلا یہاں میں بھی بیٹھتی ہوں یہ خون بن گیا جو تو غریبوں کا نچوڑ کے لائیا تھا جو خون پییں گے سارے آجا کہتے ہیں میرے ذہن میں بات گنجی حضرت حسن بسری کی کہ وقت پہ توبہ کر لے کہیں تیری سزا نہ شروع ہو جائے مولت کے وقت توبہ کر کہیں سزا نہ شروع ہو جائے آج بچ جا فرماتے ہیں آواز گنجی میں سمجھ گیا کہیں سزا تو نہیں شروع ہو گئی میں تڑپا بچے گود میں بٹھا کہ میں کھل کے رویا میں نے اپنی بیوی سے کہا آج کے بعد نہیں کرتا کہنے لگی جا پھر توبہ پہ قائم وہی رہتا ہے جو کسی ولی کے لڑ لگ جاتا ہے تو ادھر توبہ ادھر ٹوٹ جاتی ہے جا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے تاکہ تو توبہ پہ قائم رہے تاکہ وہ تیری بیٹری چارج کرے تیرے ایمان کو حرارت دیتا رہے کہتے ہیں میں نکلا گھر سے حضرت حسن بسری کے پاس توبہ کرنے ابھی میں رستے میں تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے فرماتے ہیں بچے کھیل رہے تھے ایک بچہ پکارا کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹو بہت بڑا سودھ خور ہے یہ ایسا نہ ہو اس کا سایہ ہم پہ پڑے تو ہم بھی نعوست والے ہو جائیں پیچھے ہٹ جاؤ کہتے ہیں ایک اور چوٹ لگی میں نے کہا یا اللہ تیری ننی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے یہ بھی فرماتے ہیں حضرت حسن بسری کے پاس گیا تو قدموں پہ سارے راکے میں بڑا رویا میں نے کہا میرے لئے دعا کر عرش کا مالک مجھ سے راضی ہو جائے سنا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو بڑی جلدی سنتا ہے پتہ سارا سردار نکیتی اندہ پردہ چپایا ہی پلاہ اسی دعا کر وہ مجھ سے راضی ہو جائے اب تو میرے بچوں کی ہنڈیا میں خون آنے لگا ہے میربانی کر کہتے ہیں حضرت حسن بسری نے کہا تجھے مبارک ہو میں دیکھ رہا ہوں تیری توبہ سچی ہے تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر احساس تیرے لفظ بتاتے ہیں تو کھری توبہ جا اللہ بڑا میربان ہے کہتے ہیں تسلی دی پیار کیا کھری توبہ کی بائیت ہوا واپس آیا تو بچے وہیں کھیل رہے تھے ابھی کھیل رہے تھے فرماتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس سے گزرا تو ایک بچہ پکارا کہنے لگا پیچھے اٹھ جاؤ پیچھے اللہ کا ولی حبیب عجمی آ رہا ہے اللہ کا ولی حبیب آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے کمٹی اڑے اور ولی کے کپڑوں پر پڑ جائے اور ہم اللہ کے ولی کے بیعدب ہو جائیں پیچھے اٹھو رستہ دے دو فرماتے ہیں میں اللہ اکبر کہا میں نے کہا مالک تیرے قربان جاؤں ابھی میں نے توبہ کی اور ابھی تُو نے اپنی مخلوق کے دل میری طرف موڑ دیئے ابھی بھائی توبہ کھری سچی محلت کے وقت توبہ کرو پھر جب وہ والا وقت آتا ہے نا جب سزا شروع ہو جاتی ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرما سکھوں میں دعائیں مانگا کرو رب دکھوں میں جلدی قبول کرے گا سکھوں میں مانگ لو وہ دکھوں میں جلدی قبول ہوں گی تم صرف دکھوں میں مانگتے ہو پھر حکمت الہی کی تحت دیر ہوتی ہے بھائی پہلی ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں ولی کی پہلی صفت کیا ہے اقبال نے کہا تھا اس نے کہا مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب کاش اس پیر مگاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق اس نے کہا اللہ کرے پیر بھی توبہ کر لے مرید تو بڑا رو گیا بچارہ اللہ کرے یہ بھی توبہ کرے یہ بھی باز آئے توبہ انسان کو نواز دیئے ہر وقت ہر جملے سے ہر باز اور ایسی ایسی غلطیاں جن کا ہمیں پتا ہے ان سے تو کرنی ہے جن کا نہیں بھی پتا ان سے بھی اب کیا کریں اتائبون العابدون اب اللہ کی عبادت کریں ولیوں کی دوسری صفت کیا ہے وہ اللہ کی ہمارے زمانے میں نفلوں کا رواجی ختم ہو گیا ہے اثر کی پہلی چار سنتے ہیں شاہ کی اتنے فیصل لوگ پڑھتے ہیں ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا گھروں میں ہجرے مقصوص ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کو قبرستان نہ بناو مجھے نوافل گھروں میں بھی پڑھا کرو وہ ازانوں سے پہلے وضو کر کے بیٹھے ہوتے تھے مسلح عباد ہوتے تھے اور بہت سارے بزرگوں کی قبریں اس جگہ پہ بنی جہاں وہ عبادت کرتے تھے نفلوں سے دور ہیں نفلوں سے نفل سے کیا ملتا ہے نفل پڑھنے سے رب رحمان ملتا ہے اللہ ملتا ہے نفل پڑھنے والے کو مخاری مسلم میں موجود ہے میرے نبی پاک صلی اللہ لیکن شرط یہ ہے کہ نفل اللہ کی رضا کے لئے پڑھے وہ ساری دنیا کو سویرے بتائے نہ کہ جیدو میں سویرے ترہ بجے اٹھیا نہ وہ دو میں بے کیا تھے کتے پاؤں گرے سال یہ تُو نے خبر دی ہے کہ میں صبح تین بجے یہ کس کے ساتھ راز ہے بولیے بڑی زبردستی بعض بندے بند کے بندہ ڈھون رہے ہوتے ہیں کوئی بندہ ملے تو اسے بتائیں آج جی میں سویرے سویرے اٹھے ہیں سویرے سویرے تھے کہ مونڈا ٹیلی فون تے لگا میں کہا تُسی نفل پڑھنے اٹھے دھو کہ مونڈا ویکھن اٹھے دھو تو جھڑے کم اٹھے دھو اپنا کام کرے وہ اصل مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غبار چڑھا ہوا ہے طبیعت میں کہ کسی طریقے میں بتا دوں کہ میں سویرے تین بجے تو اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے اس میں شراکتداری ہو گئی اور اللہ کو شراکتداری پسند تو اپنے رب کے ساتھ راز نیاز کا وہ عبادت کا ثواب بڑھ جائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کسرت سے نفل پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں پھر میں اس کے میں پھر اس شخص کا وجود بن جاتا ہوں کیا مطلب یہ بخاری مسلم ہے آنکھیں بندے کی ہوتی ہے طاقت اللہ کی ہوتی ہے ہاتھ بندے کی ہوتے ہیں طاقت اللہ کی ہوتی ہے پیر بندے کی ہوتے ہیں طاقت اللہ کی تو پھر اگر کوئی ولی دور سے سن لے تو طاقت کس نے دی ہے تو اگر کوئی ولی دور سے دیکھ لے تو طاقت کس نے دی ہے اللہ نے اگر کوئی ولی ہاتھ بڑھا کے کسی کی پریشانی دور کر دے تو طاقت کس نے دی یہ پیچھے طاقت کس کی ہے اللہ کی تو یہ بخاری مسلم ہے اللہ کی عبادت کریں عبادت سے برکت آتی ہے حضرت ابو عدریس خولانی رحمت اللہ علیہ حضرت ماز بن جبل کے شاگردتیں تابی تھے تابی بزرگ تھے فرماتے ہیں کہ میں جب سے حضرت ماز بن جبل کی صحبت میں بیٹھا تو برے کاروباروں سے میری طبیعت تو چاٹ ہو گئی کئی کاروبار میں دیکھتا تو جھوٹ بولنا پڑتا اس میں بڑا کچھ کرنا پڑتا تو مجھے ڈار آتا آپ فرماتے ہیں میں نے نہ بڑی کوشش کی پر میری مرضی کا کام مجھے صوفی کاہل نہیں ہوتے سست نہیں ہوتے جھوٹ نہیں بولتے فرماتے ہیں میرے اندر طاقت تھی کہ میں حلال مرضی کا کام نہیں ملتا تھا ہاتھ دو گئی اور جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو کچھ نہ کچھ آزمائشیں ضرور آتی ہیں یہ پکی بات ہے جب وہ غلط ملط کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے سارا کوئی صحیح ہے جب سیدھا ہوتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں بھی ضرور آتی ہیں یہ مزاد ہے دین کا آپ فرماتے ہیں میں پریشان رہنے لگا حالات خراب ہونے لگے آزمائش سخت ہونے لگی کاروبار بند ہو گیا کامی کوئی نہیں ملتا تھا میری بیوی نراز رہنے لگی ہلکا ہلکا تو اس نے مجھے کہنا شروع کیا پھر جلال میں آگئی اور ایک دن مجھے کہنے لگی اگر آج نانا کچھ لے کے آئے تو بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا نکل گیا فجر پڑ کے کام کی تلاش میں میں نے زہر تک تلاش کیا لیکن مجھے کام نہ ملا آپ فرماتے ہیں نحر فرات کے کنارے تپتی ہوئی ریت پہ میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو آج اللہ کی نہ کر لیں آج اللہ کی مزدوری نہ کریں آپ فرماتے ہیں میں نے گرم ریت سے تیمم کیا وضو کیا وہیں فرات اور گرم ریت پہ کپڑا بچھایا تو نفل پڑھنے شروع کر دی زور سے اثر تک نفل پڑھے زور سے چلیں میں ایک دعا کرتا ہوں آپ آمین کہنا اللہ کرے کہ ہم مغرب کے بعد والے نفل ہی پڑھنے شروع کر دیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا حال دیکھیں عبادت کا حال دیکھیں فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کی مزدوری کرے زور سے اثر تک نفل پڑھے گرم ریت پہ اور جب اثر ہوئی نہ تو میں نے اپنے رمال میں نہ تھوڑی زیریت باندھ لی گھر کی دیواریں چوٹی چوٹی تھی میں نے کہا بیوی نے دیکھا نا خالی آتھا ہے تو اندر سے شہر کرے گی ہم سائے بھی سنیں گے تو چلو جب دیکھے گی نا رمال میں کچھ ہے ہاؤسلہ کرے گی جب اندر جاؤں گا تو سمجھا لوں گا آپ مسکرہ رہے ہیں نا ہلکہ ہلکہ اس کا مطلب ہے ان باتوں میں کافی صداقت ہے پرانے بزرگ کر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں باہر ہلکہ کافی آتک صداقت ہے یہ شہر ہوتے رہتے کہتے ہیں میں نے وہ کہا کہ چلو دور سے دیکھے گی تو گھر جا کے سمجھا لوں گا آپ فرماتے ہیں پہلے میری بیوی دروازے پر بیٹھی رہتی تھی بچے بیٹھے رہتے تھے منتظر ہوتے تھے کہ کچھ لے کے آئے گھر میں فاقہ ہوتا ہے آج میں گیا تو شہر ہی کوئی نہیں کوئی شہر نظر نہ آئی وہ ریت سے بھرا ہوا میرا پلو میں نے دروازے کے ساتھ رکھا اندر چلا گیا بیوی کو آواز دی کہاں ہو کہنے لگی مو آ دھولو میں روٹی لے کے آئی ہاتھ دھو گئی روٹی کدھر سے آئی اس گھر میں تو فاقے تھے کھانا کدھر سے آیا کہتے ہیں روٹی لائی سلاد بھی لائی دودھ بھی لائی اس زمانے میں جو نعمتیں تھیں پھال بھی لائی سارا آگئے میں نے گھوڑ کے دیکھا میں نے کہا کدھر سے آیا یہ سارا کچھ کہا ہے بچے کہنے لگی روٹی کھا کے باہر نکل گئے ہیں میرے دل میں خیال آیا میری بی بی کا کردار تو چاند سے زیادہ اجلا ہے تو یہ سارا کچھ کیسے آیا میں نے کہا یہ کہاں سے آیا سارا کچھ تو کہتی ہے میری طرف دیکھ کہنے لگی پتہ نہیں آج کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے پتہ نہیں کس کریم کی مزدوری پہ چلے گئے تھے زور ہوئی ہے تو اس نے اناج کی بوریاں بھیجی ہیں چاول بھیجے ہیں پھال بھیجے ہیں اتنا کچھ بھیجا ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کو جگہ ہی کوئی نہیں یہ کہتے کہتے اٹھی اور کہنے لگی پہلے ہی بڑا آیا تھا اب اور کیا لائے ہو آپ فرماتے ہیں میں سکتے میں تھا اس نے جا کے میرا رمال جو کھولا میں ریت لایا تھا رب کریم نے ہیرے بنا دی وہ ہیرے بن گئے آپ فرماتے ہیں کہنے لگی کس کریم کی مزدوری پہ گئے تھے فرماتے ہیں میں اٹھا اور کچھی زمین پہ سر سجدے میں رکھا میں نے کہا مالک میں ساری زندگی دنیا رازی کرتا رہا لوگوں کے دروازوں پہ کھڑا رہا تعلقات بنا کر تھوڑی سی روزی کے لیے جد و جہد کرتا رہا دھتکارہ گیا ستایا گیا مولا میں تو تیرے دروازے پہ آ جایا ہوں پوری دیاری بھی نہیں لگائی جو سیسر ڈیوٹی کی ہے اللہ تیری تھوڑی مزدوری کا اتنا عجر ملتا ہے خدایاتو اتنا نوازتا ہے فرمائے اللہ میں محنت بھی کروں گا کام بھی کروں گا لیکن دنیا کی مزدوری تھوڑی کروں گا مالک تیری عبادت زیادہ کروں گا بھائی یاد رکھو ہم ساری زندگی لوگ یار لوگ قبروں میں چلے گئے مسجد نہیں آئے قبروں میں الہاق متقاسر حتی زرتم المقابر قبر میں جانے کا ٹائم آیا لوگوں کی نمازیں پڑھ دی گئی پر لوگوں نے نمازیں شروع نہیں کی نمازیں پڑھ دی گئی کہیں لے جاؤ شادی کا موقع ہے تو وہ کراچی جانے کو تیار ہے لیکن چند فرلانگ پہ مسجد ہے مسجد جانے کو تیار ہے اللہ کے ولی کی علامت ہے وہ عبادت گزار ہوتا ہے اور جو نہ نماز پڑھے نہ نماز پڑھائے وہ زندگ تو ہو سکتا ہے پیر ہو سکتا میں زمداری سے کہہ رہا ہوں زندگ تو ہو سکتا ہے پر پیر ہو سکتا بلکل بے دین ہے بلکہ بد دین ہے پیر ہو سکتا اس لیے کہ اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے کہ اس کے چیرے پر عبادت کی روشنی ہوتی تقوی کا حسن ہوتا ہے تقوی کا پریزگاری کا نور ہوتا ہے اللہ کے بندے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے روزے رکھنے والے رکوع کرنے والے سجود کرنے والے یہ ان کا ذاتی فعل ہے اور یہاں وہ بس نہیں کرتے الامرون بالمعروف اب نیکی کا حکم دیں گے وَنَّهُونَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے جی پیر تو کسی تحریک میں نکلتے ہی نہیں بڑے بڑے گدیوں کے پیر جو ہے نا بڑے بڑے کبھی آپ نے دیکھے ہیں کسی جلوس میں آتے ہوئے جی چلے کچھ درویش ایسے ہیں جو اپنی طبیعت کے تقاضے کے مطابق نہیں آتے لیکن وہ امت کی مظلومیت سے بے خبر نہیں ہوتے وہ ایک لیدہ بات ہے کہ وہ عبادت گزار ہے وہ ویسے ہی نہیں نکلتے وہ چلے لیکن وہ مرید اگر بلائے تگڑا تو پشاور بھی چلے جائے اے جی لندن کا بھی دورہ کہا رہا ہے امریکہ بھی ہوا ہے سنیں بھائی سنیں یہ قرآن میں یہ صفتے کون بیان کر رہے ہیں ولیوں کی کون بیان کر رہے ہیں تو کسی ملان کی ماننی ہے کہ اللہ کی ماننی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ولی کی صفت یہ ہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے پیر صاحب امریکہ جلے جاتے ہیں لندن یورپ چلے جاتے ہیں لیکن کسی تحریک میں نہیں کسی میں نہیں نمو سے رسالت کی بات آئی پیر سوئے رہے کون تھے سڑکوں پہ پیر تھے کہ مولوی تھے کہ ناتخان تھے قوال تھے جن کو سرمایہ کھا گئے جو سارا ہمارا یہ لوگ تھے تحریک ختم نمووت میں ڈنڈے کس نے کھائے علماء نے غازی ممتاز حسین قادری کی تحریک چلی تو سڑکوں پہ کون نکلا تحریک ختم نمووت تو بتاؤ نہ کسی پیر کا بیان دکھاؤ مجھے جس نے کہا تھک گئے گلے ہماری ریکارڈگیں لالا کے لوگ ہمیں سناتے ہیں کہتے ہیں جناب آپ کی سخت تقریریں نوٹ ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ دور دور جا رہی ہیں تھوڑی احتیاط کرے وہ میں نے کہا یار کس طرح احتیاط کرے کیسے احتیاط کرے جس کتے کو اس کا مالک چار روٹیاں ڈالتا ہے وہ ساری رات آوازیں دے دے کے گزار دیتا ہے کہ میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا ہم نے تو ساری زندگی رسول اللہ کا کھایا ہے تو تیرے کہنے پر خیال کریں تیرے کہنے پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کتہ نہیں کر رہا نمک حرامی اور تو ہمیں مشورہ دے رہا جنا تنہ وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے اور مالک دے کر راکھی کر دے سابر پکھے ننگے ہم سے کوئی آدمی نرمی کی امید نہ رکھے تم غیرت ایمانی کو للکاروں ہم چھپ کر کے بیٹھے رہے ختم نبوت کی بات کرو ہم خموش رہے نمو سے رسالت کی بات کرو ہم خموش رہے دین فروش اور ہوتے ہیں اور دین کے چوکی دار ہیں اور ہوتے ہیں اور اگر آوگے نا کبھی موں ڈال لے دین کے معاملے میں تو چوکی دار تمہارا مقابلہ کریں گے اگر مار نہ سکے تو مار ضرور جائیں گے انشاءاللہ یہ ارادہ ہے اور یہ وعدہ ہے انشاءاللہ مار نہ سکے تو مارے ہاں یہ یاد رکھے کوئی آدمی ہم سے کمزوری کی امید نہ کرے جسے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے میرے کافلے میں شامل کوئی کمزرف نہیں ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ ایک بچہ تپلا سے رنگی بجا رہا تھا حضرت گزرے اس کے ہاتھ میں بانسریہ بھی تھی فرمادے لگے بند کر بند کر میں نہیں بجانے دوں گا میری موجودگی میں تو بجائے نہیں سکتا میں نائب ہوں اپنے نبی پاک کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی برائی کار نہیں سکتا تھا نبی کا منشب ہوتا ہے وہ منع کرتے ہیں اگر نبی منع نہ کرے تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے حدیثیں تقریری بن جاتی ہے اصول میں آ جاتی ہے فرمایا حضرت با بند کر اس نوجوان نے وہ باجہ اٹھایا اور حضرت بایزید کے سر پہ دے مارا آپ کا سر بھی پھٹ گیا باجہ بھی ٹوٹ گیا حضرت بایزید علی رحمہ گھر گئے گھر جا کے دو گھنٹے کے بعد حلوہ پکایا خادم کو بلایا فرمایا اس کے گھر جا یہ تھوڑے سے پیسے دےیا اس کا باجہ ٹوٹ گیا اس کا نقصان ہو گیا اسے نقصان کے پیسے دے اور حلوہ دےیا اس کا دل راضی ہو جائے اور ساتھ اسے یہ کہہ دینا کہ حضرت بایزید بستامی کہہ رہے تھے حلوہ بھی کھا لے پیسے بھی رکھ لے پر دوبارہ باجہ خرید کے بجانا اگر دوبارہ بجایا تو میں پھر منع کروں گا میں باز میں تجھے روکوں گا میں حوکہ دیتا رہوں گا میں اعلان کرتا رہوں گا میں دین کے معاملے میں بات کروں گا میں روکوں گا میں باز ایک درویش تھے حضرت امام آدم کے شاگر بادشاہ تپلا سرنگی بجا رہا تھا بادشاہ تو وہ پہنچ گئے بادشاہ کے در اٹھا کے نا وہ تپلا سرنگی تو زور سے مارا زمین پہ ٹوٹ گیا سارا کچھ بادشاہ نے شیر رکھا ہوا تھا شام کا وقت تک ہنے لگا اس مولوی کو پکڑو پنجرے میں ڈالو تاکہ شیر کھا جائے اٹھایا بابا جی کو پنجرے میں ڈال دیا ساری رات تپلا سرنگی بجتا رہا صویرے فجر کا وقت ہوا تو اٹھے گوئیے جانے لگے تو بادشاہ کہنے لگا پتہ کرو بابے کے جوتے شوتے کپڑے کپڑے جو بچیں بار نکال لو لوگ کہتے ہیں ہم گئے جب پہنچے نا شیر کے جنگلے میں تو بابا جی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور شیر ان کے پیر چاٹ رہا تھا فرماتے ہیں پیر چاٹ رہا تھا تو باہر نکلے تو بادشاہ بھی پریشان سارے لوگ پریشان یہ کیا ہوا کہنے لگے بابا تجھے شیر نے کھاٹا نہیں کھایا نہیں اور تُو اتنے اتمنان سے نماز پڑھ رہا تجھے خیال نہیں آیا بابا جی کہنے لگے ہاں خیال آتا رہا ہے ساری رات پریشان رہا ہوں ساری رات کا کس بات کا خیال فرماتے لگے خیال یہ آتا رہا ہے کہ میں نے پڑھنے ہوتے ہیں ساری رات نفل تو میں نے نفلوں کی نیت باندھی تو شیر میرے پیر چاٹنے لگا تو اس کا جھوٹھا نپاک ہوتا ہے بس ساری رات اسی ٹینشن میں گزر گئی ہے کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہی سوچتا رہا ہوں ساری رات کہ پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی بادشاہ کافنے لگا کہنے لگا بابا تو ڈھرا نہیں شیر نے کاتا نہیں تو آپ فرمانے لگے تو جب کسی کو سفیر بیجتا ہے تو تیرے سفیر کو کوئی قتل کرتا ہے کوئی بادشاہ پکڑ کے مارتا ہے کہا نہیں فرمائے کیوں کہنے لگا اسے پتہ ہے بادشاہ کا نمائندہ ہے آپ فرمانے لگے بادشاہوں کے نمائندہ تگڑے ہوتے ہیں میں تو رب کریم کا دوست ہوں تو جس رب کریم کے دین کے لیے میں نکلا وہ مجھے لوانت چھوڑ دے گا میری پروائی نہیں کرے گا میں خبردار آج کے بعد اگر تُنہیں غیر شریع حرکت کی تو پھر تجھے ٹوکوں گا پھر تجھے روکوں گا پھر تجھے منع کروں اللہ کے ولی میدانِ عمل میں رہتے ہیں وہ ناجائز چیز سے روکتے ہیں یہ پتہ ہے زیادہ مجمع کیوں لگتے ہیں زیادہ درباروں پر راشقہ پڑتا ہے اس وقت پڑتا ہے جب جو آتا ہے تو اس کو جی کہا جاتا ہے لنگر بہت تیرا کام ہو جائے گا تیری شفاہ ہو گئی تیرا بیٹا ہو گیا راش ہو جاتا ہے جو آنے والے کو کہے نا پہلے نمازیں پر پانچ داڑی راک دین سیکھ اللہ اللہ کر وہاں راش نہیں ہوتا ہے کہ پیر صاحب کی تو کرامت ہی کوئی نہیں تو مولوی ہیں وہ سیدھی سیدھی نمازیں پڑھا رہے ہیں رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا ولی وہ ساری زندگی اللہ کی حدود کے قیام کے لیے جد و جہد کرتا ہے امام محمد بن عمبل نے جیل کاٹی ہے امام محمد بن عمبل نے جیل کاٹی آپ فرماتے ہیں بادشاہ وقت نے اس کو میں نے غلطی پر روکا تو مجھے قید کر لیا اور قید کیا جب اس نے تو جیل کاٹی اتنی جیل کاٹی اتنی جیل کاٹی اتنے کوڑے مارے کہ امام محمد بن عمبل کا سارا کپڑے سارے خون سے علودہ ہو گئے ایک شخص امام صاحب سے کہنے لگا جب آپ واپس آئے نا رہا ہو کے کہنے لگا حضور اتنی مار کھائی آپ نے اتنی نہ بادشاہ کو روکتے تو کیا ہوتا ایک شخص کہتا ہے میں نے امام صاحب کے وہ کپڑے وہ کرتا خون سے بھرا ہوا پڑا ہوا تھا امام صاحب کہنے لگے چل تو چھوڑ مجھے کیا ملا نہیں ملا یہ میرا ذرا کرتا تو اٹھا کے رکھ کرتا تو اٹھا کے سینے سے لگا کندے پہ رکھ کہتا ہے امام صاحب کا خون سے بھرا ہوا کرتا میں نے جو کندے پہ رکھا تو مجھے رسول پا کا دیدار نصیب ہو گیا تو امام صاحب فرمانے لگے تو نے تو ابھی کرتا رکھا ہے تو دیدار ملا ہے مجھے پوچھ جب میں رسول اللہ کے نام پہ مار کھا رہا تھا تو کتنے جلوے مجھے نصیب ہوئے مجھے پوچھ کتنے جلوے میں نے دیکھے تو اللہ کے بندے حدود اللہ کے محافظ ہوتے زندگی میں کئی دفعہ لوگ نہیں مانتے داتا صاحب نے لکھا ہے حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیکم مصر کے لوگوں نے نہیں مانا کیونکہ آپ جو بندہ بھی نجائز کام کرتا تھا منع کرتے تھے لوگوں نے نہیں مانا مانتے ہیں اس کو ہیں لوگ جو ہاں میں ہاں ملائے جو تابدار ہو کے رہے اس کو زنون مصری کو نہیں مانا فرماتے ہیں مانا لوگوں نے اس دن جس دن ان کا جنازہ اٹھا کیوں جب حضرت زنون مصری کا جنازہ اٹھا تو گرمی بڑی سخت تھی سخت گرمی تھی داتا صاحب نے کشف الماجوب میں لکھا ہے کہ پرندے کتار در کتار آئے اور جناب زنون مصری پہ سایا کر دیا سایا ہو گیا ٹھنڈ ہو گئی لوگوں نے کہا تو ولی کامل تھا تو ایک عام مولوی سمجھ کے ساری زندگی پیچھے رہے تو کامل تھا کہتے ہیں ہم لوگ دھوڑے راش ہو گیا جنازے میں اور جنازے کے بعد اب لوگوں نے ارادہ کیا کہ زیارت کرتے ہیں تو جب حضرت کا چیرہ اٹھایا تو ان کی پیشانی پہ لکھا تھا حاضر حبیب اللہ یہ اللہ کا محبوب ہے ماتا فی حب اللہ یہ اللہ کی محبت میں مر گیا ہے یہ محبوب ہے اللہ ساری زندگی ان لوگوں نے پیغام حق دیا اور جس کو جو نئی مانا اس کو دعا دی دعا دی حضرت زنن مصری کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کہ آپ راوی میں دریاء میں جا رہے تھے کسی جگہ بھی آپ کسی سمندر میں دریاء میں آپ جا رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ کشتی میں بیٹھے تھے تو سر پہ نا آپ نے سارے بال منڑوائے تھے ٹینڈ کرائی تھی پگڑی باندھی تھی تو کچھ نوجوان وہاں سے گزرے حضرت زنن مصری کے پاسے تو انہوں نے بابا جی کی ٹینڈ کا مزاک اڑایا مزاک اڑایا وہ دیکھو ٹینڈ کیسی ہے بابا جی اور پھر بچے تالیاں بجانے لگے ہسنے لگے فبتیاں کسنے لگے اللہ اکبر بڑا مزا آتا ہے دین کے لئے تانہ سننے میں لطف آتا ہے تھنڈ پڑ جاتی ہے انسان انہوں نے مزاک اڑایا تو کشتی قریب سے گزر گئی آپ کے مرید نراز ہوئے کہنے لگے حضور یہ بتمیر ہیں نلائک ہیں ان کے لئے بد دعا کریں یہ گرک ہو جائے فرمان جنے لگے یار جانے دو کہا حضور نہیں کریں دعا اور میں جانے دو کہا حضور کریں دعا تو دعا سنو اللہ کے بندے کی کہنے لگے اے اللہ جس طرح دنیا میں یہ حسرے ہیں انہیں قیامت میں بھی ہستائی رکھنا انہیں قیامت میں بھی ہستائی رکھنا یہ دعا کیا دی وہ بچے کشتی موڑ کے واپس آئے بابا جی کے پیروں میں گر گئے کہنے لگے توبہ کرا دے ہم بھی غلام بننا چاہتے میرے رسول پاک سے صحابہ نہود کے میدان میں کہا تھا یار رسول اللہ ان کے لیے دعا زرر کریں تباہ ہو جائیں انہوں نے آپ کو پتھر مارے تو نبی پاک نے کہا اللہم مہد قومی فینہم لا یعلمون یا اللہ میری قوم کو ہدایہ دے دے یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے تو رب کریم کا بندہ اللہ کی حدود کا محافظ ہوتا ہے قرآن کی بتائی ہوئی ان صفتوں میں ہم دیکھیں گے کہ ولی کون ہے یہ صفات قرآن نے بیان کی ہے اب جو ان صفات کا حامل ہوگا اس سے پیار کریں